ہلو بڑیز کیا اللہ حمیدہ خیریہ سے ہوں گے اور آپ ھٹی ایمر کو اچھی طریقے سے سیکھ رہے ہوں گے گرسپ کر رہے ہوں گے اور پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے تو یہ ہمارا آج بیال تٹوریل ہے یعنی کہ باروان لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے ہیڈ ٹیگ کے بارے میں یعنی کہ ہیڈ ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے اسے ہم کیوں یوز کرتے ہیں ہم شروع سے ہی ہیڈ ٹیگ یوز کر رہے تھے لیکن ہمیں پروپرلی نہیں پتا کہ یہ اس کے اندر ہم کیا لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ویزل سوڈیو کور میں بوائلر پریٹ جنریٹ کی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے پاس ہیڈ ایلیمنٹ کے اندر یعنی کہ ہیڈ ٹیگ کے اندر بہت سارے ٹیگ آ رہے تھے جیسے کہ میٹا ٹیگ ٹھیک ہے اور بھی یعنی کہ آپ کے پاس ٹائٹل آپ یوز کر رہے تھے تو آج ہم اسی پر ڈسکس کریں گے کہ وہ میٹا ٹیگ اور میٹا ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے تو میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے ایسٹی ایمل کو اس فولڈر کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر ہے یعنی میں نے آپ کے لیے ایک فولڈر بنا رکھا اور اس کے اندر نوٹس ہیں اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں ٹھیک اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایسٹی ایمل ہیڈ ایلیمنٹ سب سے پہلی لائن سے شروع کرتے ہیں اب teem ڈیٹی آپ کے بارے میں اپسے بات ہوئی بھی ہے ایک لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہم کلووز کرتے ہیں اور ایسٹی ایم تیوے ہاتے تفکلے ماہی ہیں تو پڑھتے ہیں جس میں ஐہ ہے تو آپ کو concept that provides information about other data یعنی کہ میٹا ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو کسی دوسرے ڈیٹا کے بارے میں information پروائیڈ کرتا ہے یا سمپلی اس کی ڈیفنیشن ہے ڈیٹا 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 یعنی کہ ایک ڈیٹا کے بارے میں دوسرا ڈیٹا مثال لیں آپ ایک گھر تمییر کروانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ ایک گھر بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک architecture کے پاس جائیں گے یا ایک مستری کے پاس جائیں گے تو آپ ان سے بولیں گے کہ مجھے گھر بنوانا ہے تو اس کے لیے کیا requirements ہے کیا چیزیں چاہیے تو وہ کہے گا کہ جناب آپ کو چاہیے سب سے پہلے انٹے چاہیے بجری چاہیے سیمنٹ چاہیے سر یہ چاہیے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ گھر ایک ڈیٹا ہے جو مستری ارکیٹاکچر اس نے ڈسکرائب کیا یعنی کہ ایک ڈیٹا کے بارے میں دوسرا ڈیٹا آپ کو مل گیا ہے جو ہمارے پاس برکس ہے یعنی کہ انٹے ہیں وہ بھی ایک ڈیٹا ہے اور اس نے جو بتایا کہ اتنی پانچزہ دسزہ چاہیے یہ بھی ایک ڈیٹا ہے یعنی کہ انٹوں کے ڈیٹا کو ٹھیک ہے اس کی یعنی کہ تداد نے ڈسکرائب کیا تو وہ بھی ایک ڈیٹا ہے تھا ٹھیک ہے نا تو ایک ڈیٹا کو جب دوسرا ڈیٹا ڈسکرائب کر رہا تھا تو اسے ہم میٹر ڈیٹا بولتا ہے ایسی طرح آپ نے کہا ٹھیک ہوگا سیمنٹ بھی ہو گیا تو پوچھیں گے کتنی بوریاں چاہیے تو کہے گا جناب آپ کو سو بوری چاہیے تو سیمنٹ کی بوری ایک ڈیٹا ہوگی اور سو بوری ایک ڈیٹا ہوگیا ٹھیک ہے تو ایک ڈیٹا کو دوسرا ڈیٹا ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے اچھا یہ اس سے بھی سمپل مثال لیتے ہیں آپ ایک انسان ہے ٹھیک ہے یہ ایک ڈیٹا ہو گیا اب آپ کا کوئی نام ہوگا آپ کا جنڈر ہوگا ٹھیک ہے آپ کی ہائٹ ہوگی آپ کی ایج ہوگی انسان ایک ڈیٹا ہے اور جس چیزیں جس چیزوں نے آپ کو ڈسکرائب کیا وہ میٹا ڈیٹا ہوگی ٹھیک ہے سمپل نیچے ایک ڈیٹی ہے ایک امیج ہے ٹھیک ہے وہ بیلی کی امیج ہے کیاڈ کی امیج ہے اس کو ڈیٹا مانا گیا ہے اور اس کے بعد میٹا ڈیٹا میں کیا چیز ہے فائل نیم یعنی ہے اس فائل کا نام کیا ہے آرثر کا نام کیا ہے جناب کس ڈیٹ کو یہ لی گئی ٹھیک ہے کس ٹائپ کی یہ فائل ہے کیمرہ کون سا ہے سمسنگ ایس ایم ٹھیک ہے یہ اس کا لکھا ہوا ہے موڈل لکھا ہوا ہے لینز اور ایکس پوئیر اور فلیش یہ میٹر دیٹ ہے یہ دیٹ ہے ٹھیک ہے ای ہوپ میٹر دیٹ آپ کو کلیریفائی ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے ہم میٹر ایلیمٹس کیا ہے میٹر ایلیمٹس کیا ہے میٹر ایلیمٹس is typically used to specify the character set page description keywords author of the document and viewport setting تو چلتے ہیں اپنے فولڈر میں اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اپنے فولڈر میں آگا ہوں اس کو ویزو سٹوڈیو کوڈ میں اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب میرا یہ فولڈر ویزو سٹوڈیو کوڈ میں اوپن ہو چکا ہے اور اس کے اندر فائل بنانتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں head.html ٹھیک ہے تو یہ میں نے فائل کا نام رکھ دیا head.html ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک boilerplate generate کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے یہ آپ کو نظر آرہا ہے head tag ٹھیک ہے ادھر سے لے کر ادھر تاک یہ ہمارے پاس head tag ہے اس کے اندر کچھ tags آپ کو نظر آرہا ہے جن میں meta tags ہیں ٹھیک ہے اور ایک title tag ٹھیک ہو گیا تو ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے meta care set ٹھیک ہے اور utf-8 اب character set کیا ہے ایوپ آپ نے نا metric میں یا intermediate میں computer science پڑھی ہوگی تو آپ کو characters کا اندازہ ہوگا ہمارے keyboard پر جتنے بھی words آپ کو نظر آتے ہیں ان سب کو ہم characters بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ان characters کا ایک standard ہوتا ہے اگر میں لکھوں ادھر case art in html ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو پہلا webpager و3 schools کی طرف سے آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ لکھا ہوا ہے اس کی to utf-8 تو ہمارے پاس جناب کچھ standard ہوتے ہیں characters کے کچھ companies ہوتے ہیں international ٹھیک ہے نا وہ standard رکھتے ہیں characters کے تو ادھر لکھا ہوا ہے from auski to utf-8 آس کی واضحی first character encoding standard یعنی کہ جو auski تھا نا ہمارے پاس اس کا مطلب american standard code information interchange اس کا full form بنتی ہے تو utf-8 بھی ہمارے پاس ایک character standard ہے ٹھیک ہے یہ مختلف companies organize کرتی ہیں جناب html card set attribute تو character set attribute کس لیے use ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو character کا standard لکھنے کے لیے اس کے اندر ہم standard اگر میں اس کے اندر آس کی لکھوں asci double i ٹھیک ہے اس کو میں اگر اس کے اندر ایک heading ڈالوں h1 ٹھیک ہو گیا car set in html ٹھیک ہے یعنی اس کو بولتے چار سٹ ٹھیک ہے چار بولے character set بولے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لکھا گیا car set in html ٹھیک ہے اس کو براؤزر میں دیکھتے ہیں بلکہ ہم نے live server pay open نہیں کیسے تو open with live server کر لیتے ہیں تو ہمارا live server pay open ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آرہا ہے اس کو change کرنے سے کوئی فرق نظر نہیں آرہا اگر میں اس کو remove بھی کر دوں ٹھیک ہے نا اس کو remove بھی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو نظر آرہا ہے تو یہ character set جو ہوتا ہے نا یہ depend کرتا ہے ہے ہمارے پاس سٹینڈر پہ تو یہ مختلف سٹینڈر ہمارے پر آسکی ہے utf-8 ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جناب ansi ہے آنسی ہے ٹھیک ہے iso ہے تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے ہمارے پاس اس کی سٹینڈر پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا ہم آسکی کی جگہ وہی لکھ دیتے ہیں utf-8 ہے ہمارے پاس ہائی فن اے ٹھیک ہے تو وہ ڈیفالٹ ہے یہ ہی لگا رہے نہیں دی اس کے بعد جناب کچھ سوٹ ٹیگز ہوتے ہیں اس کے اندر اگر میں آپ کو نوٹس میں لے کر جاؤں اور دکھاؤں تو ایک ہے جناب ہمارے پاس ہے تو میٹا ٹیگ اور اس کے اندر دو اٹریبیورز ہیں بیسیکلی ایک ہے ہمارے پاس نیم اور ایک ہے کونٹینٹ یہ بھی ہمارے پاس میٹا ہے ٹھیک ہے نا میٹا ٹیگ ہے اور اس کے اندر مختلف اٹریبیورز ہیں ان کو ہم یوز کر کے میٹا ڈیٹا دیتے ہیں اب یہ کیا کرتا ہے define keywords for search engine keywords کیا چیز ہیں تو ہم نا google پہ مختلف چیزیں search کرتے ہیں search engine پہ ہم لکھتے ہیں جناب html course what is html ٹھیک ہے who introduced by html history of html تو یہ سب keywords ہیں جو ہمارے website سے related ہوتے ہیں تو یہ search engine optimization میں use ہوتا ہے کہ ہماری website پہ یعنی کہ ہماری website پہ کس ٹائپ کا content ہے اگر اگر education سے related ہے تو اس میں جناب school colleges universities جناب ہمارے پاس scholarships سے related content ہوگا ٹھیک ہے نا تو name اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے keywords keywords گیا ہے basically کہ کن کن ناموں سے آپ کی website سرچ کی جا سکتی ہے یا آپ کی website میں کس طرح کا content ہے اس کو اگر ہم لگائیں ادھر اوپر لکھیں meta ٹھیک ہے جناب meta tag یہ ہم نے لگا دیا اس کے اندر ہم نے لکھنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس دو attributes basically ایک ہے name ٹھیک ہے name کے اندر keyword یہ keyword لکھ دیا اور basically ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں جو meta tag ہوتا ہے نا یہ browser میں نظر نہیں آتا یہ ہمارے جو search engine سے related ہوتا ہے اور browser سے related ہوتا ہے ٹھیک ہے نا browser اس کو output میں نہیں دکھائے گا ٹھیک ہے نا یہ آپ کو output میں کوئی چیز نظر نہیں آرہی لیکن بیک اینڈ میں یا اس کے جو behind the scene یہ چیزیں ہیں یہ search engine سے related ہے ٹھیک ہے نا keywords اور content کیا ہے content content کے اندر ہمارا جو اب لکھیں گے جو ہم website بنا رہے ہیں اور کس چیز کے related ہے ہم ایک education website بنا رہے ہیں school سے related ہے ٹھیک ہے کہہ لے university تو اس کے اندر content کس type کا ہے تو ہم پہلے لکھیں گے جناب school ٹھیک ہے اور result لکھ دیں گے ٹھیک ہے نا کومہ ڈال کے جناب ہم لکھ دیں گے university ٹھیک ہے تو اس type اس کے اندر content یعنی کہ کون کونسا keywords ہمارے search engine کی help کر سکتے ہیں اس website کو ڈونڈنے میں ٹھیک ہے ہمارے پاس جناب یہ انہوں نے ڈالا ہوا html css javascript یعنی کہ یہ website ہوگی جو سکھاتی ہے html css javascript سکول ہو گیا یونیورسٹی s-c-h-o-l ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس کے بعد یونیورسٹی ہوگی scholarship ٹھیک ہے یہ جناب کومہ ڈال کے پروفیسر پروفیسر ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں کومہ ڈال کے جناب teacher ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جتنے بھی keywords ہے آپ کی ویب سائٹ سے وہ آپ ڈال سا ہے جس طرح آپ youtube channel بناتے ہیں ٹھیک ہے تو youtube channel میں ایک field ہوتے ہے keywords ہم لکھتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو کس keywords سے سرچ کی جائے ٹھیک ہے نا جس طرح html ویڈیو what is html how we can learn html تو اس طرح کے keywords ڈالے ہوتے ہیں teacher position older تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ سو keywords بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بس اتنے بہت position older تو یہ keyword ہو گئے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے define a description of your web page metadata کے اندر نام تو سیم attribute رہے گا لیکن اس کے اندر value change ہو جو ڈسکریپشن content ٹھیک ہے تو metadata ادھر لیتے ہیں ٹھیک ہے meta tag meta tag لکھا ہم نے name کے اندر value ہم نے لکھنا ہے description ٹھیک ہے description اور لکھنا ہے جناب content content لکھا description کا مطلب ہے ہماری website کس چیز کے لیٹھے جس طرح youtube channel پہ جائیں تو نیچے description لکھی ہوتی ہے ویڈیو کے نیچے ویڈیو کس چیز کے بارے میں وہ تو description ہی ہوتی ہے content تو میں اتھر لکھوں this is the this is the education ٹھیک ہے web site ٹھیک ہو گیا تو آپ جتنی مردی بڑی description ڈال سکتے ہیں اگر میں کوئی بھی سچ کروں جس طرح میں بیک میں جائیں تو یہ آپ کو نیچے نظر آدھا displays and html page تو یہ description ہے ٹھیک ہو گیا یہ description ہے یہ میں ایک keyword search کیا اس کے اندر ٹھیک ہے نا تو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ نیچے آ رہی ہے when used by the meta element ٹھیک ہے تو یہ description ہے ٹھیک ہو گیا تو آئی آب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ description اگر میں یہ website server پڑی میں search کہتا ہوں تو نیچے میری particular description کچھ اس طرح آ رہی ہوگی this is the education website تو ہم اور بھی persuasive سی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ meta element کے اندر اور values بھی ہیں جس طرح author اور content کے اندر ہم لکھیں گے author کا نام اب author کیا چیز ہے جس طرح website بنا رہے ہیں تو آپ اس website کے author ہوں گے ٹھیک ہے جس طرح کوئی بھی مضمون article لکھتا ہے تو اس کا وہ author کہلاتا ہے ٹھیک ہے لکھنے والا تو اس کے اندر لکھیں گے آپ name کے اندر value دیں گے author اور content کے اندر لکھیں گے اپنا نام تو اس کو اگر میں copy کروں پورے tag control c کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جناب ادھر میں paste کروں ٹھیک ہے تو یہ جناب ہمارے پاس name author اور john day اس کو ہم کر دیتے ہیں anony ٹھیک ہے آپ اپنا نام لکھیں یعنی کہ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اپنا نام بیسکل لکھیں کیونکہ آپ ہی author ہیں اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس میٹا کے اندر http اور اس کے اندر ویلیو ریفرش ہے اور content ہمارے پاس اس کے اندر seconds لکھتے ہیں تو یہ کس لیے use ہوتا ہے تو اوپر پڑھتے ہیں refresh document every 30 seconds یعنی کہ یہ کیا کرے گا ہم اگر یہ tag لگائیں تو یہ ہمارے document کو اتنے second کے بعد refresh کرتا رہے گا اگر میں اس کو لگاؤں ادھر نیچے لگاتا ہوں ادھر control بھی کر کے paste کرتا ہوں تو http ٹھیک ہے equivalent اور جناب اس کے اندر جو ویلیو ہے ہمارے پاس وہ ہے refresh یعنی کہ refresh کر رہے ہیں اور content کے اندر ہم نے لکھنے ہیں seconds تو یہ 30 seconds اب میں seconds کم کر دوں میں 5 seconds ٹھیک ہے تو 5 seconds ادھر لکھتے ہیں اور دوبارہ اپنے document پہ جاتے ہیں تو یہ 5 seconds کے بعد document refresh ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھیں دیکھتے رہیں اس کو تو یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آئے گا آپ دوبارہ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو refresh ہوتا نظر آئے گا 5 seconds کے بعد تو دیکھیں یہ refresh ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح یہ اگر اس کی یہ time limit ہم بڑھا دیں 5 کی جگہ ہم اس کو ہم 15 کر دیں تو یہ ہمارا 50 seconds کے بعد page refresh ہوگا ٹھیک ہے تو آپ use کرتے ہیں زیادہ یہ useful نہیں ہے ہم use ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ لے کے remove کر دیتے ہیں یا لگا رہنے دیتے ہیں ادھر ایک second لکھتے ہیں ایک second تو یہ ہمارا page ایک second کے بعد refresh ہو رہا ہے یہ دیکھیں ایک second کے بعد refresh ہو رہا ہے بار بار تو ہم اس کو 100 seconds کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اور دیکھتے ہیں جو اس کے اندر بہت ہی important چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس viewport name کے اندر viewport لکھنا ہے content کے اندر ہمارے پاس کچھ values آتی ہیں تو viewport کیا چیز ہے the viewport is the user variable area web page it varies with the device it will be smaller on mobile phone than on computer screen تو viewport area جو آپ کی screen ہے اس کو پورٹ بولتے ہیں viewport ٹھیک ہے نا تو اس کی screen کے مطابق یہ اپنے آپ کو ویب سائٹ رینڈر کرتی ہے اس کا initial اس کے اندر دو value attribute ایک تو width ہے یعنی کہ device width یعنی کہ جتنی ڈیوائس کی width ہوگی یعنی کہ میرا موبائل اس کی width الادہ ہوگی جو میرے پاس لیپ ٹوپ ہے اس کی width الادہ ہوگی ٹھیک ہے نا یہ depend کرتا ہے اس کی screen کی width پہ تو width کے اندر ہم دیں گے width device اور initial scale کے یعنی کہ اس کا initial scale کیا ہونا چاہیے تو اگر میں اس کو tag کو آپ کو remove کر کے دکھاؤں تو اس کو ہم remove کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں دوبارہ browser میں جاؤں تو یہ کچھ اس طرح نظر right click کریں inspect پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو inspect پہ جناب یہ کچھ initial scale پہ آپ کو اس طرح نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر میں جناب اس کو ادھر سے کر دوں ہوں 100% ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کچھ اس طرح نظر آ رہی ہے اگر میں اس کا initial scale دوبارہ ادھر set کروں control z کروں ٹھیک ہے تو دوبارہ آپ کو دکھاؤں اس پہ آپ کو جو یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میرا initial scale ہے تو یہ device کی width پہ depend کرتا ہے ہمارا scale اگر میں اس کو موبائل میں دیکھوں گا نا تو اس کا initial scale اگر میں کر دوں 0.5 ٹھیک ہے اب دوبارہ جاؤں براوزر میں تو جناب یہ دیکھیں پہلے یہ ہمارا نیچے کی طرف ریپ ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا اب کم ہو رہا ہے ریپ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے initial scale کو اس کے کم کر دیا اگر میں اس کا initial scale دوبارہ ون کر دوں تو ادھر ہم ون کر دیتے ہیں اور دوبارہ جاتے ہیں براوزر میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہ scale کے حساب سے ریپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ ویب سائٹ کی width کے حساب سے ریپ ہو رہا ہے تو یہ بیسیکلی ہماری device جو ہے نا اس کی width بھی depend کر رہا ہوتا ہے تو یہ اسی طرح آپ کے پاس ہونا چاہیے name ہے اس کا viewport یعنی کہ viewport سے مراد ہماری جو device کی جو ہمارے پاس device کی screen ہے اس کا جو view ہے وہ اس کے اندر ہم as a value دے رہے ہیں اور content کے اندر width دیکھ رہے ہیں width device width یعنی کہ device کی جتنی width ہے اور initial scale اس کا کیا ہونا چاہیے اگر میں جناب initial scale اس کا کر دوں 0.2 تو اگر دوبارہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ refresh ہو رہا ہے ٹھیک ہے refresh ہوتا ہے اس کو میں دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں تو اس طرح یہ ریپ ہو رہا ہے ہمارا content اس طرح ریپ ہو رہا ہے دیکھیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہمارے پاس اس کا behavior ہے نا وہ device کی width سے مختلف ہے اگر اس کا میں one نہیں کر دوں تو آپ دوبارہ دیکھنا کہ اس کا جو text وہ کس طرح ریپ ہوتا ہے نیچے کی طرف آتا ہے تو یہ refresh ہو گا اب دوبارہ میں کرتا ہوں آپ دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ refresh ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ پورا device کی جو width ہے اس کے حساب سے ریپ ہو رہا ہے تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اتنا عددہ اس میں deep جانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جناب meta tag کے علاوہ اور بھی کچھ tags ہوتے ہیں جو as a meta data use ہوتے ہیں جو external api's add کرنے کے لئے جس طرح ہم اگر css add کرنا چاہتے ہیں javascript add کرنا چاہتے ہیں جب کوئی اور link cdn ہے تو add کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم head tag use کرتے ہیں تو پہلے دیکھیں head element is a container from meta data ٹھیک ہے وہ ہو گیا the head element is placed between the html tag and body tag یہ آپ کو پتہ ہے تو اس کے علاوہ the title element is required and it defines the title of the document یہ بھی meta data ہے ٹھیک ہے ہمارا document یہ جناب ایک data ہے یہ والا ٹھیک ہے اور اس کا جو title ہے وہ meta data جس طرح یہ میں نے آپ کا مثال دی کہ آپ انسان ہے اور آپ کا نام ہے انسان ایک data اور نام ایک data جو اس کا نام ہے جو آپ رکھتے ہیں title کے اندر وہ meta data ہے تو یہ ریفریش ہو رہا ہے جناب بار بار تو اس کو ہم tag کو remove کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو title tag بھی ہو گیا style tag ہے تو style tag ہمارے پاس use ہوتا ہے css add کرنے کے لئے تو ہم css کے جلد ہی ٹیٹوریلز نکالیں گے آپ کا html سریز کمپلیٹ ہوتی ہے تو css بھی نکالتے ہیں جناب اچھا style tag لکھوں اس کے اندر اور کہاں لکھنا ہے آپ نے head tag اندر head tag اندر head tag اندر آپ یا title سے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں اس کو کڑولکس کرتے ہیں اور title tag سے نیچے لگاتے ہیں اب title tag کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا اس کے اندر اگر میں لکھوں h1 یہ میں نے ابھی تک آپ کو بتایا نہیں ہے اگر میں لکھوں اس کا background color میں نے h1 کو target کیا ادھر ٹھیک ہے اور اس کا color میں change کرتا ہوں اگر میں جاؤں document میں تو یہ change ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہم نے css لکھی کہ اس کے اندر ہم head کے اندر css لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس css add کرنے کے لئے اس کے علاوہ css tag میں نے آپ کو head tag میں لگا کے دکھایا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جناب آپ ایک tag use کر سکتے ہیں link external style sheet آپ کے پاس یعنی کہ اگر کوئی external css ہے تو آپ link tag use کر کے کر سکتے ہیں یہ آپ کو تب ہی پتا چلے گا جب آپ actually css سیکھیں گے یہ دوڑوں جو آپ کے پاس tag ہیں یہ آپ جب css سیکھیں گے یعنی کہ ہم آپ کو سکھائیں گے اس series کے بعد تو ہمیں پتا چلے گا meta tag بھی ہو گیا یعنی کہ آپ اس کے اندر page کی description author کا جو نام ہے وہ دیتے ہیں viewport کی setting کرتے ہیں script اب script کیا ہے basically اگر ہم java script add کرنا چاہتے ہیں تو ہم head tag کے اندر script tag use کر سکتے ہیں یا external add کر سکتے ہیں یا internal add کر سکتے ہیں تو اس کی اندر میں آپ کو script tag لگا کر دکھاتا ہوں تو لکھتا ہوں script تو اس کے اندر ایک object ہوتا ہے window میں آپ کو java script نہیں سکھا رہا میں صرف آپ کو implement کر کے بتا رہا ہوں اور اس کا ایک method ہوتا ہے alert ٹھیک ہے تو میں alert لگاتا ہوں تو میں جو ہی اپنے براؤزر میں جاؤں گا تو اس کو میں refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے alert کا pop-up دکھائی دے رہا ہے تو یہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے java script کے ذریعے ہو رہا ہے تو ہم head کے اندر script بھی add کر سکتے ہیں style بھی add کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور metadata element ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں link تو link کیا کرتا ہے یہ external css کو add کرنے کے لئے use ہوتا ہے جس طرح ہم نے یہ internal css add کی ٹھیک ہے تو ہم نے یہ اسی document میں css add کی اگر ہم کسی یعنی کہ ادھر ہم اگر css فائل بنائیں تو میں اگر آپ کو بنا کے دکھاؤں style style.css ادھر ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے external css بنائی ٹھیک ہے اگر میں ادھر tag use کروں link colon css ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس hyper reference attribute ہے اس کے اندر ہم اپنی css فائل کا نام دیتے ہیں تو ہماری فائل کا نام style.css ہے تو اس کے اندر بھی style.css اگر میں control press کر کے رکھوں اور اس پہ hover کروں تو یہ میرے پاس pointer ہے اس پہ کلک کروں تو میں اس پہ چلا جاؤں گا تو اگر میں ادھر ایک اور heading add کروں اس کو heading کو ہم remove کر دیتے ہیں اور ادھر add کرتے ہیں جناب meta ٹھیک ہے meta elements in html ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے لگ دیا meta elements in html تو اچھا اگر ہم اسے browser میں دیکھیں تو ہمارے پاس وہی style آ رہا ہے جو ہم نے internal css میں add کیا تھا یہ دیکھیں h1 background color اگر میں ایک paragraph بھی ادھر add کر دوں میں لکھوں p tag اور لکھوں lorem ٹھیک ہے اور 13 تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو نا جو ہمارے پاس ہے نا یہ والا alert جو ہم نے لکھا تھا script میں اس کو remove کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب ٹھیک ہے تو اس کے اندر لکھتے ہیں جناب lorem 13 words generate کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا تو یہ ایک paragraph generate ہو گیا تو اگر میں ادھر جاؤں style.css میں اور ادھر جناب p tag کو میں point کروں ٹھیک ہے میں یہ آپ کو سب کچھ بتاؤں گا ٹھیک ہے نا یہ ہم css اچھی طریقے سے سیکھیں گا اور اس کا background color ہم change کر دیں اگر تو اس کا background color میں کر دیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے تو یہ میں نے background color کر دیا اور براؤدر میں جاتے ہو تو دیکھا change ہو گیا تو یہ کدھر سے css آ رہی ہے ہماری اس فائل سے تو ہم نے لگائی کدھر ہے یہ ہم نے ادھر لگائی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو remove کر دوں تو میری css اپلائی نہیں ہوگی اگر آپ دیکھیں تو یہ css remove ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح میں link tag use کر کے external css add کر سکتا ہوں ٹھیک ہوگا اس طرح ہم external css add کر سکتے ہیں اچھا ایک اور میں concept clear کرتا جاؤں آپ کا یہ ہمارے پاس meta tags ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اس tag کا نام meta tag ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر مختلف ہمارے پاس attributes ہوتے ہیں یہ ہم نے ایک اور کر کے دیکھیں اس کے اندر مختلف values بھی ہوتی ہیں تو ان کو meta tags بولیں گے اور یہ tags ان کو meta tag نہیں بولیں گے اس کو meta data element بولیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو meta tag بولتے ہیں meta element اس کو meta data element Rocket massacre کہ جناب یہ بیگراؤنٹ جو ہم نے اپلائے کیا یہ تو بیگراؤنٹ میں نظر آ رہا ہے لیکن یہ ٹیک تو نظر نہیں نہ آ رہے ٹیک ہے نا یہ میٹا جو آپ نے ٹیک لگائے ہیں یہ آپ کو براؤنٹ میں نظر نہیں آ رہے ٹیک ہے نا تو اس طرح ہم جو ایکسٹرنل ڈیٹا ہے میٹا ڈیٹا ہے اپی ایس ہیں وہ اپنے head tag کے اندر ہم insert کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ ایک اور metadata element ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اسے ہم base tag بولتے ہیں جب base element بولتے ہیں تو اگر میں ادھر base tag add کروں ٹھیک ہے اور میں آپ کو اتنا پہلے notes میں لے کے جاتا ہوں تو ہم چلتے ہیں notes میں تو سب سے end پہ آپ کو نظر آ رہا ہے the base element specify the base url and or target for or relative url یعنی کہ base tag میں ہم ایک heref attribute ہوتا ہے جو اس کے اندر ہم ایک url set کر دیتے ہیں تو وہ جتنے بھی ہمارے پاس links ہوتے ہیں relative links ہمارے page میں تو ان کا same ہی reference بن جاتا ہے یعنی کہ وہ اسی link پہ jump کریں گے جو ہم نے base tag میں set کر دیا ٹھیک ہے نا تو اس کو میں آپ کو practically سمجھاتا ہوں پھر آپ کو سمجھائے گا تو یہ میں نے base tag لگایا اس کے اندر attribute ہے heref یعنی کہ heref کا آپ کو بتانا ہے hyper reference آپ نے anchor tag میں بھی use کیا تھا اس کے اندر میں اگر reference دوں http www.google.com ٹھیک ہوگا تو یہ میں نے ادھر hyper reference دی دیا اب اگر میں ادھر anchor tag add کروں اور اس کے اندر hash لکھتا ہوں ٹھیک ہے نا یعنی کہ hyper reference کے اندر hash لکھتا ہوں یعنی کہ یہ empty ہمارے پاس link ہے اور اس کے اندر لکھتا ہوں go to google ٹھیک ہے تو لکھ دیا go to google اگر میں جاؤں اپنے browser میں اور document کو open کروں تو یہ آپ کو link نظر آرہ go to google اس پہ click کروں تو یہ مجھے google پہ لے گیا تو میں نے اس کے اندر link بھی نہیں دیا یعنی کہ hair of کے اندر میں نے کوئی بھی link sent نہیں کیا تو پھر بھی یہ مجھے google پہ لے گا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے base tag میں hyper reference set کیا یہ اس کا جناب سب پہ ہی apply ہوگا اگر میں ایک اور anchor tag لے لوں ٹھیک ہے یہ میں نے anchor tag لیا اس کو میں empty رکھتا ہوں اور اس کے اندر میں لکھتا ہوں youtube ٹھیک ہے اور یہ میں نے اس کے اندر youtube لکھ دیا اب دوبارہ جاتے ہیں browser میں دیکھتے ہیں اور click کرتے ہیں youtube ٹھیک ہے تو یہ پھر مجھے google پہ لے گیا تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس links ہوں گے ہمارے document میں یہ ان کا base url بن جائے گا اگر میں اس کے اندر ایک ہمارے پاس attribute ہوتا ہے target یا آپ نے anchor tag میں بھی use کیا تھا تو اس کے اندر ایک value ہوتی ہے ہمارے پاس blank ٹھیک ہے ایک blank ہوتی ہے ایک self ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو blank value ہوتی ہے یہ link کو دوسرے tab میں open کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو default value ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے self تو ہم نے anchor tag میں target attribute کو use کیا تو اس میں ہم نے self value بھی لی تھی اور blank بھی لی تھی تو چلتے ہیں جناب براؤزر میں اور youtube پہ کلک کرتے ہیں جو دیکھیں new tab میں open کر رہا ہے google کے link کو ٹھیک ہے go to google پہ کلک کرتے ہیں تو پھر بھی یہ open کر رہا ہے تو یہ سب کا base url بن جائے گا تو اگر میں میں ادھر youtube کر دوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس youtube کا base link بن جائے گا اگر میں go to google پہ کلک کرتا ہوں یہ ہمارے پاس youtube open کیسنے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح ہم base url set کر سکتے ہیں زیادہ تار اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم کوئی empty link بنانا چاہتے ہیں تو set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سمجھ آئی ہوگی یا آپ notes پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب یعنی کہ جتنے ہمارے پاس meta elements جو ہم meta data elements use کرتے ہیں یہ ہمارے پاس meta tags ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ meta elements ہمارے پاس meta data کے لئے یوز داتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس meta tags ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ انہیں use کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ تار ہم تب ہی use کرتے ہیں جب ان کے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں آسان سی ہیں ٹھیک ہے practice کیجئے ہماری almost 90% html complete ہو چکی ہے یعنی کہ جتنی ہم نے html سیکھ لینا اس سے ہم ایک website structure بنا سکتے ہیں باقی ہماری دیر css css سے ہم اپنی website کو کھیں گے ٹھیک ہے جس سے آپ css css اپنی مکمل friend website design کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے زندگی رہی تو دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملقات ہوگی اپنا خیار رکھیں practice کیجئے goodbye take care thank you i will see you next video